جیلیسی وہ فیلنگ ہے جس سے آپ یقین کریں کہ آپ کو اس طرح سے اندھر ہی اندھر کھا جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ اور اس میں اس لئے دیزیز کیونکہ اسلام میں بھی اس کو قلب کی بیماری کے طور پر ریکنائز کیا گیا ہے اور یہ ایکچولی اگر آپ انرڈی ہیلنگ یا کونٹم میکینکس کے بارے میں جب آپ جانے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ چیز ایکچولی آپ کو فیزیکلی بھی بیماری دے دیتی ہے اور حسد کی ڈیفنیشن آپ یوں سمجھ لیں کہ حسد is when you are not agreeing with what اللہ تعالیٰ has given you know to you and to someone else in other words in urdu کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ اعتراض ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ جوس نے کسی کو دیا وہ مجھے مل جائے ایک ہوتی ہے انوی انوی is very different انوی is not حسد انوی is not dangerous انوی is کہ آپ نے کسی میں کوئی خوبی دیکھی آپ کو اچھی لگی اور آپ نے چاہا کہ میرے اندر بھی یہ آئے that is inspiration that's good that's fine حسد یہ ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہ اس کے پاس نہ رہے میرے پاس آجائے اس سے چھن جائے that is حسد that is jealousy اب وہ کوئی quality ہو سکتی ہے کسی کی looks ہو سکتی ہے کسی کا relationship کا ہو سکتا ہے جو بھی ہے حسد اتنی dangerous اور بری بیماری ہے کہ اس کے بارے میں اس کے شر سے پناہ کے لیے ہمیں صورتیں سکھائی گئی ہیں کہ حاسد کے شر سے پناہ مانگے کیونکہ یہ شر اتنا واقعی strong ہے ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری feelings کی ہماری thoughts کی energy ہوتی ہے جو کہ اگلے بندے کو جا کے effect کرتی ہے اسی لئے جب آپ کی اچھی positive thoughts ہوں گی کسی کے لیے وہ آپ کی طرف خود بخود ان کی feelings ان کا attitude آپ کے لیے اچھا ہوگا اس کی جگہ حسد جو ہے وہ کسی کے اوپر بہت negative اثر ڈالتی ہے یعنی آپ کسی کو hurt کر رہے ہیں اور ہمارے دین میں کسی کو اس طرح سے نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے یہ بہت بہت ہی گناہ کی بھی چیز ہے ناپسندیدہ چیز ہے اور اس میں نہ صرف ہم اگلے بندے کو hurt کرتے ہیں اسے کہیں زیادہ ہم اپنے آپ کو hurt کرتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھ سے کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ they understand they are jealous ایک تو وہ لوگ ہیں جو jealous ہیں اپنے آپ کو بالکل justified سمجھتے ہیں تو ان کے لیے تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتری کرے کچھ وہ ہیں جو جانتے ہیں کہ میرے اندر jealousy کا issue ہے اور میں اس کو کیسے cure کروں jealousy کے issue کے لیے کوئی بھی قلب کی بیماری حسد is one of the قلبی بیماری ہیں ہماری یہ جو metaphysical heart ہے یہ اس کی بیماری ہے کسی بھی قلبی بیماری کے لیے آپ کو ہر حال میں اپنی روح کا connection اللہ سے connection strong کرنا پڑتا ہے کیونکہ ego حسد is basically ego saying something اگر آپ روح کو strong کریں گے تو ego weak پڑے گا تو ذکر کریں یا جس طریقے سے بھی آپ اللہ تعالیٰ سے connected ہوتے ہیں ایک اور بہت ہی effective علاج حسد کا یہ ہے جس شخص سے آپ حسد کر رہے ہیں اس شخص کے لیے بیٹھ کے sincere دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تو نے اس شخص کو یہ اتنا کچھ دیا ہے تو اس کو اور بھی دے تو اس پہ اور بھی رحمت کر یہ ایسا مشکل فیل ہے کہ آپ کو اپنے ego کو مارنا پڑے گا کسی شخص کے لیے دعا کرنے کے لیے yet it is also the easiest thing آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑا گھر پہ بیٹھ کے دعا ہی کر رہے ہیں جتنا آپ اپنے ego کو کابو میں کریں گے وہ ایک موزور گھوڑا بناوا ہے جتنا آپ اس کی لگامیں کسیں گے آپ کی اپنی زندگی میں اس سے آسانی پیدا ہوگی اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہی تو خوبصورتی ہے ہمارے دین کی اللہ تعالیٰ کی جو اتنا پیار کرتا ہے کہ جب آپ نے کسی اور بندے کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا ریوارڈ دیتا ہے تو آپ یوں بھی دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تو نے جو اس شخص کو دیا ہے اس کو اور دے اس پر رحمت فرما میرے اوپر بھی رحمت فرما اور اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ آپ اللہ کیا گئے کیونکہ وہ دلوں کا حال جانتا ہے آلریڈی جانتا ہے آپ کس سچویشن میں کس چیز سے گزرے تو اللہ کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں حسد کی گندی بیماری آگئی ہے میں یہ اپنے دل میں نہیں رکھنا چاہتا نہیں رکھنا چاہتی اس کو نکال دے میں کمزور ہوں مجھ سے نہیں ہو رہا آپ میری مدد کریں اس فیلنگ کو اس انرجی کو میرے دل سے نکال دیں اور یہ دو چیزیں کرتے رہیں اللہ سے اپنے لیے دعا مانگیں کہ وہ آپ کو اس چیز سے ہیل کریں اور دوسرا اس شخص کے لیے دعا کریں جس سے آپ حسد کریں تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کتنی جلدی آپ کو اس حسد کے پریزن سے آپ باہر نکل سکیں گے انشاءاللہ